بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دلان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویرج بوائے تو آپ کے بلوگ کرتے ہیں شروع تو جن میں نے کافی دن ہو چکے میں نے ویلاغی نہیں بنایا تو کوئی بھی اپلوڈ بھی نہیں کیا میرے پاس پڑھے بھی ہیں پرانے ویلاغ وہ بھی میں نے اپلوڈ نہیں کی لیکن میں نے سب کو ڈیلیٹ کر کر یہ نیا ویلاغ لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے تو یہ دکھانے کے لیے یہ دیکھیں ہمارے ایرے میں تو چاول کی فصل جو ماشاءاللہ ہے بلکل تیار ہو چکے وہ وہاں پر نا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی آواز آرکھ میں ان کی بات سننے لگ جاتا اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے ایرے میں چاول کی فصل جو ہے کافی زبردست کافی پیاری ہو چکی ہے یہ کچھ دن اور لے گی یہ تیار ہو جائے اور جو الحمدللہ ہماری چاول کی فصل ہے اور الحمدللہ وہ بہت اس سے آگیا ہے کہیں اس سے ہی اس سے آگیا ہے اس کے اندر چاول بلکل بار چکا ہے اس کو یلو ہو رہی ہے وہ یہ تو ابھی نکل رہی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی تو نکل رہی ہے نا ہماری تو بلکل یلو ہو رہی ہے یہاں پر کوئی پودھا بھی نہیں ہے جو آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ بعد میں لگی تھی بلو کل بہت دیر کے بعد انہوں نے رگائی تھی وہ اس کا کلر دیکھ لے اور اس کو دیکھ لے بھی پھل بھی نہیں لگا یہ پھل اس کو لگ چکا ہے تو اسے بھی جلد ہی پھل لگ جائے گا پھر میں سوچا میں نے سوچا کہ ساتھ میں لوگ میں آ لوں تاکہ آپ لوگ کو پسک چل دیں کہ لوگ کیسے آ رہا ہے میرا کس طرح سے میں انشاءاللہ کوشی کروں گا انشاءاللہ کے ریٹین سے میرا ویلاغ آجے اگر ریٹین سے آج تو بہت اچھی بات اگر وقفے سے پھر بھی اچھی بات کیا کیونکہ میں ویلاغ بنا ہی نہیں جا اس لیے میں کوشی کرنے لگوں آپ سے آج سے کی ویلاغ انشاءاللہ سٹارٹ کر لو ساتھ میں یہ ہمارے گاؤں کا سکول بچوں کا ہے اور اس کے اندر سپیدے جو ہیں سپیدے دیکھ لیں سپیدے بولتے ہیں ٹھیک ہے سپیدے ہی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے لگائے تھے خود جنگل سے وہ سامنے جنگل آلا وہاں سے لے کر آئے تھے خود انہوں نے لگائے تھے چھوٹے چھوٹے لیکن یہ کتنے بڑے ہو چکے ہمارے ہیویلی کے جو سپیدے ہیں وہ بہت دیر کے لگے ہیں وہ کتنے بنی ہوئی ان سے کافی چھوٹے ہیں اور وہ عرشت کے بلا بھی آگئے یہ ہمارا ڈوگ ہے میں نے سوچا کہ ساتھ میں آپ کو چاول فصل دکھاتا ساتھ میں اپنا ویلاغ بنا کتا ہوں کیا آپ کو کیسا اپنا جو ہمارا ایریا ہے ہمارا اللہ کا ہے وہ اس کے اندر کیسی فصل ہو چکی ہے کس طرح سے جو کے چاول فصل تیار ہو رہی ہے آپ کو ساتھ میں دکھاتے ہیں تو میں ابھی مجھے پسینہ آیا ہوا ہے میں ابھی جانور کی خرلی میں پٹھے ڈال کر آیا ہوں لیکن جانور جو ہیں بھائی باہر لے گئے ہوئے ہیں اس لیے میں نے بھی خلقہ کا پسینہ آیا ہے انشاءاللہ جلد ہی سوک جائے گا ابھی جی تازے تازے پٹھے میں نے بہن سکے کا ڈال دی ہیں ابھی کھا رہی ہیں مجھے سے پھرینے کے آگے تھوڑے تھوڑے کر دیتے ہیں انہیں کھا لیئے آسانی کے ساتھ کھا رہے ہیں جب یہ کھا رہیں گی اس وقت ان کو بہت میں پانی پیلانا ہے لے کر جانا ہے ان کو اور میں نے وہاں سے پٹھے کاٹنے وہ ہرے تھے ابھی کھا رہی ہیں وہ بکرییں بھی ہیں سارے سارے جانور ہمارے کھا رہے ہیں پٹھے تو میں یہاں پر منجے پر بیٹھتا ہوں اور لیٹ جاؤں گا بھی چودے بھی چوک رہے ہیں وہاں پر یہ مل لڑکے دھیری لگی ہوئی ہے جی جانور ہے جب جی جانور حویلی میں نہیں ہوتے تو باہر گئے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے ویلی سنسان سے ہوگی ہے ابھی ماشاء اللہ حویلی کے اندر دیکھیں حویلی ہری بری ہے بری ہے ماشاء اللہ ابھی جائیں گے وہاں پر پٹھے کاٹنے کے لیے وہ تھوڑی سی دھوپ چوہ نیچے ہو جاتی ہے تو پٹھے کاٹیں گے وہاں سے بھائی پانی ان کو پلانے کے لیے چل جائیں گے اور وہ ڈوگ ہمارا پھر رہے ہیں ایک ڈوگ باہر بیٹھا ہوا ہے یہ یہ ٹنکی کو دیکھنے کے لیے ہم آیا ہوں شات پر ٹنکی دیکھتے ہیں ٹنکی کے اندر کیا کچڑا ہے یا پھر نہیں کچڑا تو یہ اپنی جڑی سے ہو چکی ہے ابھی اسے اپن کرتے ہیں بہت میں کافی دیر سے کھولا ہی نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پیدا یہ کیا سائیڈ کو کھولے گی یہ تو نہیں کھول رہی ہے موپائل کو نیچے رکھنا پہ لے گا ابھی ہرکی سے کھول گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں مجھے چیئے ہے کہ ڈپ کرنے چینا گرچا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی پھر تنے والی تھی ابھی دیکھیں چاہتے ہیں 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 کہ komm seguان